مینی صاحب کبرستان ہم موجود ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے کسی کوٹھی کا گیٹ نہیں ہے اور یہ جو لوگ لگا ہے کسی حویلی کا لوگ نہیں ہے یہ اس وقت ہم میرے کیمرو من صاحب اگر فالو کریں ہمارے ساتھ آئیں تو یہ ہاتھا موجود ہے یہ بند ہاتھ ہے آپ اندر نہیں جا سکتے نو گو ایریہ ہے یہ اس ہاتھے میں کتنی جگہ ابھی بھی باقی ہے جہاں تدفین ہو سکتی ہے یہ محل نمہ ہاتھ ہے جی مینی صاحب کبرستان پہ قبضہ ہو چکا ہے ہاتھ دیوار یہ اس کی فیز تک یہاں درجہ ہے پولیس کے کسی افیشل کا بورڈ لگا ہوا ہے تو یہ ہاتھ ہے پورا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ کبر ہے انوکھی کبریں دیکھ سکتے ہیں یہ کبر ہے جی بلکل آپ حیران ہوں گے میانی صاحب کبرستان اس وقت موجود ہیں اور ہی کوٹ کی ڈریکشنز کے مطابق یہ تین مرلے کا جو ہاتھا تھا اور یہ گودام جو تھا اس کو نہ صرف سیل کیا گیا ہے بلکہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد اسے ڈیمولیش بھی کیا جائے گا اور اسے گرائے بھی جائے گا میٹر کیسے لگ گیا جیدر یہ دیکھیں میٹر لگ گیا جگہ پہ قبضہ ہو گیا ہاتھا بن گیا باہر بورڈ لکھاتے ہیں آپ کو کس کا بورڈ لگا ہے ہاتھا چوہدی مہردین بھٹی یہ مہردین بھٹی ہے جی غریبوں کے لیے تدفین کی جگہ عمرہ کے لیے پکنک پوائنٹ بن چکا ہے میانی صاحب ہاتھا ہے جی ملک شاد دین یہ ہاتھا بڑا خوبصورت ہاتھا ہے جی آپ بھول جائیں کہ شہر خاموشہ میں ہیں آپ آپ کو لگے گا کسی پکنک پوائنٹ پہ آپ ہیں لہور ہائی کورٹ کی جانب سے تاریخی فیصلہ آ جایا ہے ہاتھا سادات فقیر خاندان ہم جس ہاتھے میں موجود ہیں یہ ہاتھا جو ہے یہاں بھی رہائش قائم ہے یہ تو لہور نیوزر نے ایک آواز اٹھائی ہے تو یہ کام سٹارٹ ہوا ہے ہاتھا ہے ہاتھا ملک شاد دین یہ جی آپ پہلا تھوڑا دیکھ سکتے ہیں کہ سیکٹری میانی صاحب جو ہے ان کی جانب سے اس روایات کو منسوق کرنے کے لیے تھوڑے چلا دیئے گئے ہیں لہور ہائی کورٹ کے آرڈرز اور لہور ٹی وی کی کامشن جو ہے وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم لہور ٹی وی کے بھی شکر گزار ہیں اور ہائی کورٹ کے خاص طور پر علی اکبر کشی صاحب کے جنہوں نے بڑی معاملت کی ہے اس معاملے میں پورا رمضان میں تماشا پروگرم میں دکھاتے رہے ہیں آپ کاروائی بھی کریں یہ مزاگ ہے کوئی کہ غریب بندے کی جو ہے وہ قبر تدفین کی جگہ بھی کوئی لے لے جو ضربے پڑے ہیں یہ ان روایات پر ضربے ہیں بیسیکلی جن روایات نے غریب سے اس کا ہاک چھینا تھا یہ ڈیمولیش کر دیا گیا ہے یہ ہاتھار اسی طرح کے سو ہاتھیں جو ہیں ان کو گرانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے آج میاں میر کبرستان ہم کھڑے ہیں یہ پورا ایک ہاتھا قائم ہے تقریباً تین چھے نو کبروں کا جہاں آپ کو یہ علامتی کبریں دکھائی دیں گی یہاں عام بندے کو تدفین کی جو ہے وہ اجازت بھی نہیں ہے اور یہاں بھی تدفین جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اس ہاتھے کے اندر بھی میانی صاحب میں بھی اسی طرح سے ہی بعض افراد نے ہاتھیں بنائے تھے تو آپ نے دیکھا کہ اتنے دباؤ آنے کے بعد آپ کو بھی دھمکیاں ملی ہماری ٹیم کو بھی ملی لیکن اس کے باوجود وہ کام نہیں رکا اور پھر اپریشن ہوا اور چار سو چھپن ہاتھیں مسمار کر کے سو کنال رازی واقزار کروائی گئی اور یہ ہاتھا بھی موجود ہے اور اس کو یہ حجرہ بنا کے ایک کمرہ سا بنا کے اسے لوگ کیا گیا ہے معاشر پروگرام دیکھنے کے باوجود انتظامیہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا میں سلام پیش کرنا چاہوں گا آپ کو اور میں پھر سلام پیش کرنا چاہوں گا جناب علی اکبر قریشی صاحب کو کہ اپنے آج رات آپ کا پروگرام دیکھنے کے بعد منڈے والے دن ضرور وہ اس کا بھی ایکشن لیں گے آپ کو چھوٹے چھوٹے ہاتھیں کچھ مرلوں پہ محیط دو دو ڈھائی ڈھائی مرلے کی صورتحال بھی آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے ہاتھا جس میں کتوں کا بسیر ہے ہم ایک ہاتھے میں آگئے ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں کسی کو علاو نہیں ہے کہ وہ تدفین کروا سکے یہ آپ کو بتاتے ہیں ایک اور ہاتھا ہے یہاں بھی کبروں کی جگہ ہے موجود اور یہ فرضی کبریں بنی ہوئی ہیں یہ ہاتھا جو ہے یہ کافی بڑا ہاتھا ہے اور اس میں کم از کم پچیس تیس کبریں سکون سے بن سکتی ہیں آپ کے تماشا پرگرام کی وجہ سے انیس سو باسٹھ کے بعد عثمان ہمیں پہلی دفعہ عدالت کو بھی پتہ چلا کہ یہ لوکل گورنمنٹ ہے اس نے میانی صاحب کے جو فنڈز ہیں اس نے لوکیٹ کرنے سے اب یہ ساتھ کنال نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کا سارا کبزہ ہے اور یہ بھی جگہ جو ہے وہ کنالوں میں موجود ہے سائٹ پہ بھی رائٹ پہ بھی میرے ہاتھیں اور میرے لیفٹ پہ بھی ہاتھیں ہیں اور اس ہاتھے میں صورتحال یہ ہے کہ یہاں بھی بہت ساری کبور جو ہیں وہ بن سکتی ہیں گیٹ بنا کے اس نو گو ایریہ جی یہاں آپ اندر نہیں جا سکتے اور نہ صرف اندر نہیں جا سکتے بلکہ یہاں تدفین تدفین بھی نہیں ہو سکتی اور ہاتھ تلاش ہم نے کیا ہے اور اس کا گیٹ آپ کو دکھا سکتے ہیں جس پر یہ لوگو ایریہ ہے جی یہاں کوئی نہیں جا سکتا یہ دیکھیں ہاتھ اور یہ یہ کم از کم جو ہے کم از کم تقریباً کوئی ہے جی پندرہ مرلے دس مرلے کتنا ہوگا یہ دس مرلے سے زیادہ ہے بہت بڑا یہ ہاتھ موجود ہے یہاں اور دو ہاتھیں کٹھے ہیں میہ میر کبرستان اس وقت موجود ہیں ہاتھوں کی مسماری شروع ہونے کے بعد نہ صرف لوگوں کو یہاں تدفین کے لیے جگہ ملے گی کاری ضرب ہے اس منوپلی پر ضربے کاری ہے ان افراد پر جو یہاں الارٹمنٹ کے نام پر قبضہ کرتے تھے آپ کا پرام تماشا ہم یہ لاہور کے محسن ہیں جس طرح آپ نے کی ایشیوز کو یہ وہ ایشیوز ہیں آج تک کسی نے آج تک ہمارے نمائندوں نے ہماری سیول سائٹی نے میرے سمیت کسی نہیں نہیں اٹھائے یہاں پہ ٹوٹل جو ہے وہ ٹونٹی ٹو آتا جات تھے جن کے اوپر ہم نے اپریشن ابھی شروع کیا ہے باقی جو باہر کا قبرستان ہے وہاں پہ اراؤنڈ ہنڈرڈ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھیں یہاں گرائے گئے ہیں اور یہ جو سلسلہ ہے یہ سارے کے سارے میہ میر قبرستان کے لیے ہے یہ جو ہٹھوڑا ہے نا جی یہ بڑا سیمبولیک ہے اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ضربے کاری ہے جس نے غریب کو اس کا حق دلائے کے بلوک مڑیاں قبرستان ساری کی ساری بینونی دیوار اور یہ گھروں کی تعمیر اور یہ دکانوں کی تعمیر ساری آپ کو نظر آ رہی ہے جو اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ یہ ساری کی ساری جگہ جو تھی یہ قبرستان کی جگہ تھی لہور نیوز نے اور تماشا پروگرام نے لہور میں قبرستانوں کی اراضی پر قبضے سے متعلق متعدد پروگرام کیے جس پر ہائی کورڈ نیکشن لیا یہ گھر دکھا ہے جی لہور نیوز کا یہ خاصہ ہے کہ ہم نے غریب امیر کا جو فرق ہے اس کو ہتم کروانا ہے آپ تالہ لگائیں یا نہ لگائیں لیکن یہاں دفن نہیں آپ کسی کو کر سکتے یہاں کوئی آٹھ دس قبروں کی جگہ موجود ہے لیکن یہاں قبضہ ہے دیکھیں آپ کو یہ حتہ نظر آ رہا ہے یہ آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں کم از کم آٹھ دس قبریں اور بن سکتی ہیں کار دیواری ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ دکھا بھی سکیں اس میں یہ صورتحال ہے کہ یہاں بھی کافی تدفین ہو سکتی ہے یہ حتہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی آپ کم از کم پندرہ دس پندرہ قبروں کی جگہ موجود ہے اور اس حتہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم از کم بیس پچیس قبریں اور بن سکتی ہیں جو مردہ ہے ان کے لیے جگہ نہیں ہے جو زندہ ہے ان کے لیے ہاتھیں یہ کتنی نان صافی ہے یہ چھوٹے سے ہاتھے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ چھے ساتھ کبرے سکون سے بن سکتی ہیں یہ ہاتھا اس کے ساتھ آپ دو ہاتھیں ہیں یہ آپ قریب سے اگر دکھا سکیں تو یہ دونوں ہاتھیں جو ہیں ان میں بھی تدفین ہو سکتی ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کیمرویر اگر دکھا سکیں تو انہوں نے کتبہ لگا رکھا ہے ادھر تختی ایک لگا رکھی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ ہاتھ ہے کے بلوک موڈل ٹاؤن قبرستان کے باہر ہم کھڑے ہیں لاہور میں بہت سارے قبرستانے سے موجود ہیں مزید جن میں ہاتھیں بنے ہوئے ہیں غریب بندے کو اس کا رائٹ نہیں ملتا لوگ میت لے کے آتے ہیں ان کی تدفین نہیں ہو پاتی تو کیا ایسا بھی پوسیبل ہے کہ ہائی کورٹ کے احکامات کے بغیر ہی ان سارے اقدامات آپ کرتے ہیں نظر آئیں اور اسی طرح فیلڈ میں نظر آئیں انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہائی کورٹ کے تو ڈائریکشن جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ ضرور ہے لیکن ہم اوور آل بھی ایک انٹی انکروچمنٹ ڈرائیف کر رہے ہیں اور وہ بھی ہم کوشش کریں گے باقی تمام اپنے قبرستانوں کو بھی اسی طرح انکروچمنٹ فری کریں جہاں ہم کھڑے ہیں یہ دکانے تھیں یہاں وہ کالین بیچا کرتے تھے کارپٹ بیچا کرتے تھے گھر تھا ساتھ متصل اور ایک کنال سنتیس مرلے جگہ جو تھی اس پر قبضہ تھا یہ ڈیمولشنگ ساری ہو گئی یہ گھر ہے اور یہ سارا ڈیمولش کیا جائے گا اس کے ساتھ متصل دکانے بھی تھی جن کو ڈیمولش کرنے کا سنسرہ جو ہے وہ جاری یہ وہ سارا پروگرم جو آپ نے دیکھا تھا اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈیمولشڈ ہیں ہم نے دھائی ہفتے پہلے تماشا پروگرم فال صاحب نے یہاں پہ آ کر ایک پروگرم کیا اور دھائی ہفتے کے بعد آج یہاں پہ اپریشن شروع ہو گیا لمبی لائن ہے جی تھی لائن وہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں آپ کو اینٹوں کے لاوہ آج ڈیمولشن کے لاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی وہ اوپر دیکھیں آپ کو نظر آئے گا یہ سارے جو آبادی ہے جو گھر ہیں وہ سارے ڈیمولش کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور یہ بڑے پیمانے پہ مینی صاحب کبرستان میا میر کبرستان کے بعد کے بلوک مورڈل ٹاؤن میں کبرستانوں پر جو سجاوزات تھی اور غیر قانونی ہاتھے تھے آہ ہائی کورٹ کے موزد جل صاحب کے آرڈرز کے بعد ان کو آج مسمار کیا جا چکا ہے اور کل ان کا ملبہ ہٹایا جائے گا بڑے پیمانے پہ گھر بھی تھے یہاں دکانے بھی تھی ایک کنال سنتیس مرلے جگہ جو ہے اسے باگزار کروایا جا چکا ہے اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فاتح عباز خان پروگرم کے ابتدائی ہمیں دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے جو میامیر کبرستان تھا مینی صاحب تھا اور اس کے علاوہ کے بلوک مورڈل ٹاؤن اور اس طرح کے بہت سارے کبرستان ابھی بھی لاہور میں موجود ہے جہاں یہ ریت چل پڑی تھی کہ لوگ قبضہ کرتے تھے عبادیوں کو بھی نہ چھوڑا لوگوں نے اور کبرستانوں پہنچ گئے کبرستان جا کر وہاں قبضہ کرتے تھے اور ہاتھیں تعمیر کیے جاتے تھے بہت سارے لوگ پھر لیٹیکیشن میں گئے اور تاریخی فیصلہ دیا علی اکبر قریشی صاحب نے جسی صاحب نے اور جس کی بدولت جو ہے سارے سیم پیج پر آئے اور یہ معاملہ جو ہے اس روایت کا خاتمہ ہوا جو یہاں کبروں پر قبضہ کیا کرتے تھے اور ہاتھیں تعمیر کر دیا کرتے تھے یہ جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ ایک کنال کا ہاتھ ہے ایک کنال تین مرلے کا غالبا اور یہ بہت بڑا ہاتھ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا ہاتھ ہے موڈل ٹاؤن جی بلوگ اس وقت ہم کھڑے ہیں اور یہ پوری ارازی جو ہے وہ ستتر کنال ہے جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق گیارہ کنال پانچ مرلے اور اس سے بھی اوپر جاتی ہوئی زمین نظر آ رہی ہے جو یہاں سے واگزار کروائی جا چکی ہے دو تین دن تک یہ آپریشن جاری رہے گا اور اس کا سارے کا سارا کریڈٹ لاہور ہائی کورٹ کو جاتا ہے موزز جی صاحب کو جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر جو جتنے بھی اگزیکٹیوز ہیں جتنے بھی میک میں اس کو انفورس کر رہے ہیں اور اس پر عمل درامت کروا رہے ہیں ان سب کا یہ کریڈٹ ہے ہمارے ساتھ نائب تحصیل دار صاحب ہوں گے اسد رشید بڑھ صاحب ان سے بھی ہم بات کریں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے کیا بیسیکلی یہ صورتحال وہی پرانی صورتحال ہے وہی ریت ہے جس ریت کے ہوتے ہوئے یہاں لوگ جو ہیں تدفین کے لیے جگہ ڈونتے پھرتے تھے اور لوگوں کے پیارے جب ان کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے تو سب سے بڑا علمیاں سب سے بڑا پرابلم اور ان کی عشق شوئی کرنے کی بجائے سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا تھا کہ اب کبر رینج کیسے کی جائے اور جب ادھر مارڈل ٹاؤن جی بلوگ میں یا کے بلوگ میں لوگ اپنے پیاروں کو لے کر آتے تھے یا اس سے پہلے میانی صاحب یا می امیر قبرستان لوگ جاتے تھے تو ایک ہی جواب ملتا تھا جواب ہوتا تھا بگ نو اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہاں قبروں کے لیے جگہ فل ہو چکی ہے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے گیارہ کنال اب تک کی اطلاعات کے مطابق گیارہ کنال پانچ مرلے جو کم از کم بیس سال کے لیے شاید کافی ہوگی وہ یہاں سے واگزار کروائی جا چکی ہے ابھی یہ چونکہ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے جب آپریشن پورا ہو جائے گا سارے ہاتھیں جو سو ہاتھیں ہیں یہاں وہ گرائے جا چکے ہوں گے تو تب شاید زمین کی تعداد جو ہے وہ اس کی میرمنٹ زیادہ نکلے شاید اس کا رکبہ بڑھ جائے لیکن ایک بہت بڑے قبرستان میں جو مارڈل ٹاؤن کا بہت بڑا قبرستان ہے وہاں آپ کو یہ کنال کنال کے ہاتھیں اس کی باؤنڈری آپ دیکھیں کہاں سے ہے اس کی باؤنڈری آپ جب دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک کنال کا ہاتھا یہاں کیسے اجازت مل گئی کس نے تعمیر کیا کیسے اسے اجازت ملی اور کس طریقے سے یہ سارے معاملات ہوئے یہ وہ بہت بڑے سوالیاں نشان ہیں جن کو مزید انیویسٹیگیٹ بھی ہونا چاہیے یہ آپ دیکھیں کہ یہ یہاں کی باؤنڈریز ہیں جو آپ مسمار ہو چکی ہیں جن کو آپ گرائے جا چکے اور یہ پورا آپ جائزہ لیں تو ایک کنال تین مرلے یہ زمین بنتی ہے جو یہاں کا سب سے بڑا ہاتھا تھا اس سے بڑے بھی ہاتھیں کچھ موجود ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کچھ چھوٹے ہاتھیں بھی موجود ہیں کچھ مرلوں پہ بھی ہیں کچھ کنالوں پہ بھی ہیں ایک کنال تین مرلے کا یہ ہاتھ ہے جسے مسمار کیا جا چکا ہے اور اس روایت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کتنے بڑے تعداد میں لوگوں کی تدفین ہو سکے گی اللہ کسی کو کسی سے جدہ نہ کرے آپ کے پیارے آپ کے ساتھ رہیں لیکن موت جو ہے وہ اٹل ہے برحق ہے تو اس وجہ سے ان سارے معاملات میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے کیسے حالات کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے اور لاہور میں بہت سارے قبرستان ایسے موجود ہیں جن پر مزید بھی کام ہونا باقی ہے لیکن علی اکبر قریش صاحب کی آرڈر سے میانی صاحب قبرستان میں چار سو چھپن ہاتھیں گرائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ میہ میر قبرستان اکاف کے بہت سارے معاملات تھے ان کو بھی دیکھا گیا اسد بڑھ سب مہاری صاحب موجود ہے بڑھ سب بہت شکریہ بڑھ سب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کتنی رزیسنس کا آپ کو سامنا کرنا پڑا کیونکہ علی اکبر قریش صاحب کا تھا آرڈر اور بینچ کا شلٹر آپ کو موجود تھا آپ کے پیچھے آئی کوٹ کا شلٹر موجود تھا لیکن پھر بھی ذاتی حصیت میں بھی سم ٹائم ہوتا ہے رزیسنس ہاتی ہے مسائل آتے ہیں تو کتنا آپ کے لیے یہ پروبلمیٹک تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں جی جسیس علی اکبر قریش صاحب کے جن کے حکم سے لاہور نیوز کی وساطت سے اور اس کو ڈپٹی کمیشنر لاہور اور اسسسٹنٹ کمیشنر مارل ٹون نے اپنی تمام تار مصروفیات کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام ٹیم کو جہاں پہ ڈپیوٹ کیا کام کیا جب اپنے کام شروع کیا تو جہاں پہ مختلف لوگ آئے کچھ دربار کے تھے کہ یہ ہمارے پیر صاحب ہیں ان کی یہ کتاب ہے ان کا اسی طرح ہی رہنے دیا جائے کچھ خواتین تھیں کہ ہماری قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے تو ہم اس پہ ایجیٹیشن کریں گی لیکن ان کو سمجھایا گیا کہ قبروں کی بے حرمتی نہیں ہے ہم قبروں کی کیونکہ ایک آرڈر میں لکھا ہے علیکبار قریش صاحب نے سب سے پہلے لکھا کہ آپ قبروں کی جو تقدس ہے اس کی پیمالی نہیں ہونے دیں گے اس کو نہیں ہم نہیں کرنے دیں بلکہ ہم نے قبروں کو ڈھانپا لوہے کی چادروں کے ذریعے تاکہ جو بھی ہم گرائیں ملبا اس کے اوپر گریں دریکٹلی قبر کے اوپر نہ آجائیں ٹھیک ہے جی تو بار 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 سٹیپ بے سٹیپ لوگ آتے رہے ہیں لیکن چونکہ وہ لیڈز پولیس بھی تھی دوسری پولیس فورس بھی تھی تو پھر ایسا کوئی ادھر مسئلہ نہیں ہوا لیکن لوگ اپنا جو بھی جدی عمل تھا اس کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ جی یہ زیادتی ہو رہی ہے یہ قبروں کی بے حرمتی ہے آپ اس کو نہ توڑیں ہم نے کہا نہیں جی یہ آرڈر ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے پھر ہم اس کو کر رہی ہیں یہ کتنا ہے ستتر کنال ہے ریکارڈ کے مطابق اور جو ہم نے اس کی پہلے میئرمنٹ کی وہ سیونٹ سیونٹ کنال ہے ٹھیک ہے اور کتنی آپ ہاتھیں کتنے ادھر یہ تقریباً سو کے قریب سو ہاتھ ہیں اور یہ کتنی زمین واگزار ہو چکی ہے یہ ہم نے گیارہ کنال تک زمین واگزار کروالی ہے اور باقی جو چھوٹے چھوٹے رہ گئے ہیں وہ جب سارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو ٹوٹل پھر ہم کلکولیشن اس کو کریں گے گیارہ کنال سے زیادہ ہے اچھا یہ اوپر بھی جا سکتی فیکشن فگر کیونکہ ابھی تو سارا آپ نے ملبا اٹھانا ہے ٹین میئرمنٹ کریں گے تو بہت فرق پڑے گا یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں صورتحال کے یہاں کسی کو چھوڑا نہیں گیا اکروس بورڈ یہ اوپریشن کیا گیا ہے بڑے بیمانے پر اوپریشن تھا ذاتی حصیت میں جتنے بھی پریشر آئے چونکہ کورٹ کا شلٹر موجود تھا جس کی وجہ سے ساری کی ساری ٹیم وہ شکر گزار بھی ہے اور شکریہ بھی ادا کرتی ہے علی اکبر قریشی صاحب کا جسی صاحب کا جن کی بدولت یہ سارا معاملہ یہاں تک پہنچا